کو مزید اپ ڈیٹ اس کے اندر دوں کہ ہماری اسلام آباد میں اربو رفے کی بیلڈنگ ہے جو پنشنر کی ملکیت ہے یو فون کا ٹاور جو ہے وہ ہماری ملکیت ہے اسی طرح پی ٹی ٹی کا دفسر ہماری ملکیت ہے پھر اس کا نام پی ٹی سی آل تک دیا جناب اس کے بعد انہوں نے اس کا نام پی ٹی سی رکھ دیا اور پی ٹی سی آل پنشنر بلوچستان کے حوالے سے میں مزید یہ بتانا چاہوں گا کہ جناب انہوں نے انیس سو چھانوے میں پاکستان ٹیلی کمنیکیشن ری ایکٹ پاس کیا اور اس ایکٹ کے سیکشن چوالیس اس ایکشن چوالیس کے تحر پی ٹی سی آل پنشنر کو اداگی کے سلسلے میں پاکستان ٹیلی کمنیکیشن ایمپلائیٹ ٹرسٹ کا قیام کیا گیا اس کا قیام عمل میں لائے گیا جیسے فوجی فانڈیشن ٹرسٹ ہے ہمارا بھی ٹیلی فانڈیشن ٹرسٹ ایک بنا دیا گیا اور وہ ٹرس انیس سو چھانوے سے کام کر رہے اور یہ تین جون یہ ٹرسٹ جو ہے یہ چودہ سال اپنی خدمات ایز ایٹ ایس پرفائم کرتا رہا اور چودہ سال تک ہمارے محکمے کے پنشنرز کو پنشنر کی بڑوتی دیتا رہا اور تیس جون دو ہزار دکھ اس نے جب بڑوتی دے دی اس کے بعد چودہ سال کے بعد اس نے اچانک دو ہزار دس میں ہماری پنشن کی بڑوتی کو روک دیا یہ اس ٹرس کی کھلی بدماشی اور زیادتی ہے اور جبکہ اس کے اندر جو نامینیٹ بیمران ہوتے ہیں وہ تین گورنمنٹ کے ہیں اور تین جو ہے وہ پی ٹی سی ایل کے ہیں جبکہ پی ٹی سی ایل جبکہ پی ٹی سی ایل پچھتر چھبیس پرسانٹ شیرز کے مالک ہے گورنمنٹ پچھتر پرسانٹ شیرز کی مالک ہے گورنمنٹ آپ پاکستان اپنا آٹھ سو ملین ڈالر جو کہ اس وقت کا ان پر واجب الادہ ہے اور سٹل واجب الادہ ہے ظلم کی انتہا ہے کہ ابھی تک واجب الادہ ہے وہ جو بھی حکومتیں آتی ہیں ہم کسی ایک کو نہیں کہتے چار پانچ حکومتیں اس دور میں گزر چکی ہیں سب کے سب کے لوگوں نے جب بات اٹھائی ہے ان حکومتوں نے پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا پیار محبت کیا آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ہوئے لئے خاموش ہوگئے اور ہمارے حقوق پہ غاضب ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ اس دفعہ گورنمنٹ نے ساڑھے سترہ پرسنٹ بڑھایا یہ ہمیں کبھی دو پرسنٹ کبھی تین پرسنٹ بڑھاتے ہیں بے شک گورنمنٹ جتنا بھی بڑھائے ہمارا مطالبہ پردور منشری سے یہ ہے کہ ہمارے ساڑھے سترہ پرسنٹ پینشن میں بڑھوتی عمل میں لائے جائے مہنگائی کا عالم آپ سب جانتے ہیں کہ انتہائی پینشنر مشکل زندگی گزار رہے ہیں بیوہ ہیں ان کے اندر یتین بچے ہیں جن کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور فروری دوہزار تیرہ میں آئی ٹی منشری نے لائے اینڈ جسٹر منشری رائے طلب کی کہ پی ٹی سی پینشنر حکومت کے اعلان کردہ پینشنر داوجہ کی ادائی کے حق دار ہیں جس کا لائے اینڈ جسٹر منشری آئی ٹی منشری کو جواب دے چکے ہیں پلکل حق دار ہیں جس کے لئے فیڈرل ایس کا ضامن ہے اس کے علاوہ بارہ جون دوہزار پندروں کو پینشنر کے حق میں عدالت عظمہ کا فیصلہ سپریم کورٹا پاکستان کا فیصلہ بارہ جون دوہزار پندرہ کو ہمارے حق میں آ چکا ہے اس سے پہلے دو تین ہائی کورٹوں کے فیصلے ہمارے حق میں ہیں اور انتیس جنوری دوہزار بیس کو سپریم کورٹ سپریم عدار سینڈ نے ایک قرارداد پاس کی ہے جس میں ہماری بہوتی کے مطلق پر زور سفارش کی گئی ہے لیکن یہ محکمہ پی ٹی سیل جو ہے اس کو یرغمال بنا دیا گیا ہے نہ یہ عدالت کی بات مانتے ہیں نہ یہ عدالت کی بات مانتے ہیں نہ یہ آئین پاکستان کو مانتے ہیں اور اپنی منمانی طریقے سے محکمہ کو چلا رہے ہیں اور نہ ہی سینڈ کو مانتے ہیں اسی طرح سال جولائی دوہزار تیس کو حکومت پاکستان نے پیشن میں ساڑھے سترہ فیصد اضافہ کا اعلان کیا تمام وفاقی اور سبائی پینشنر یہ پینشن اضافہ لے چکے ہیں لیکن پی ٹی سیل پینشنر کو ابھی تک یہ پینشن اضافہ نہیں ملا جو کہ ظلم کی انتہا ہے حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ احتصالات کمپنی کو ملک بدر کیا جائے احتصالات کمپنی کو ملک بدر کیا جائے اور مائک میں کوئی واپس ہو گورنمنٹ آ پاکستان اپنے اس میں لے اپنی تحویل میں لے لے اور پی ٹی سیل پینشنر کے حالیہ ساڑھے سترہ پرسند جو بڑھوتی ہے اس کو فوری طور پر دیا جائے اور جولائی دو ہزار دس سے تمام غضب شدہ ہماری مراد جو انہا ہمیں دی جائیں اور اس کے علاوہ پی ٹی سیل پینشنر کو اگر کیوں کہ ہماری گورنمنٹ آ پاکستان ہے اور گورنمنٹ آ پاکستان گورنمنٹ آ پاکستان گورنٹر ہونے کی بنیاد پر حکومت مائی باپ ہوتی ہیں اگر میکمہ وہ صحیح رن نہیں کر رہے شیخ حضرات تو میکمہ ہماری پینشن اے جی پی آر کے حوالے کی جائے ہماری پینشن اے جی پی آر کے حوالے کی جائے اور اسی طرح تمام پی ٹی ای ٹی بورڈ جو ٹرسٹ ہمارا بنایا گیا ہے اس کے جتنے احساس جاتے ہیں وہ بھی اے جی پی آر کے حوالے کیے جائے اس وقت میں آپ کو مزید اپ ڈیٹ اس کے اندر دوں کہ ہماری اسلام آباد میں اربو روپے کی بیلڈنگ ہے جو پینشنر کی ملکیت ہے یو فون کا ٹاور جو ہے وہ ہماری ملکیت ہے اسی طرح پی ٹی ای ٹی کا دفسر ہماری ملکیت ہے تمام دو ہزار دس سے تمام غضب شدہ پینشن حقوق ہمارے بحال کیے جائیں اے جی پی آر کے حوالے کیے جائے اگر ساڑھے سترہ پی ست اضافہ ہمارا اس دفعہ انہوں نے نہیں دیا غضب شدہ حقوق پینشنی مراد کی فیل نہ دیے تو ملک بر کے چالیس ہزار پینشنر مجبوراں موف کریں گے اور اس بڑاپے میں وہ مجبور ہوں گے کہ اسلام آباد کی سڑکوں کو بند کریں اور وہاں پہ اجاز کریں وہاں پہ دھرنا دیں اور تام مرگ دھرنا دیں اور بوک وڑتالیں کریں اور اسی طرح اسی طرح ہمارے جو بیوہ بینے ہیں جب کوئی بیوہ ہو جاتی ہے تمام گورنمنٹ کے اداروں کے اندر اس کو پچھتر پرسنٹ دیا جاتا ہے پچھتر پرسنٹ دی جاتی ہے پینشن ہمارے ہاں ظلم کا انتہا دیکھیں کہ اس کی پینشن کو شوہر کے مرنے کے بعد ففٹی پرسنٹ کر دیا جاتا ہے یہ ایک ظلم ہے اسی طرح ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے کا وہاں طریقہ کار ہے کہ جب کوئی بندہ بہتر سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کی پینشن کو دبل کر دیا جاتا ہے ہمارے ہاں وہ پینشن کی بڑوتی بھی بند کی گئی ہے ہمارے ہاں ساٹھ سال والوں کی جو پیڈے کا سپریم کورڈ نے تین سو تر تالیس کی پیمنٹ کر دیئے اس پہ بھی عمل درامت نہیں ہو رہا میں محمد انور گجر ایڈوکیٹ پی ٹی سیل کا ایکس ایمپلائی پر زور مطالبہ کرتا ہوں حکومت احبقہ سے اپنے ان تمام ساتھیوں کے حمرہ کہ جنابے والا ہماری بھروتی اور ہمارے مطالبات مندور کیے جائیں ادروائد ہم مجبوراً اسلام آباد کی طرف موف کریں گے ہم وہاں پہ درنا بھی دیں گے اتحجاج بھی کریں گے اور آپ سب سے بھی یہ درخواست ہے کہ جب تک آپ اور سب اور پورے پاکستان کے چالیس ازار پنچنا گروں سے نہیں نکلیں گے جب تک ہمارا مسئلہ نہیں حل ہوگا کیونکہ سپریم کورڈ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا سینڈ نے ہمارے حق میں فیصلے دیئے قائمہ کمیٹیوں نے ہمارے حق میں فیصلے دیئے یہ تمام فیصلوں کے بعد ان تمام قوانین کے بعد اگر کوئی ادارہ باہر سے آکے ان مہاتوں کو نہیں مان رہا اس کی مطلب ہے کہ وہ کھلی بزماشی کر رہا ہے وہ ہمارے ملک کے اندر ہماری پراپٹیوں کو اپنے نام پر کروا رہا ہے اور ہمارے پنچنر کی پنچنر نہیں بڑھا رہا اور جنابے والا بیواؤں کو ان کا حق نہیں دے رہا اور حتیٰ کہ ہمارے جو ملازمی نے ان کی تنخواہوں تک کو فریض کر دیا گیا نہیں تو جب ہم محکمے کے اندر ہوتے تھے دوہزار پانچ چھے کے اندر ہم ساتھ میں سکیل میں اور اس کا ستارہ میں سکیل ہم ستارہ میں سکیلوں میں نہیں گئے ہماری بھی تعلیم میں ایسی تھی کیونکہ ہماری یہاں پر سلویز زیادہ تھی یا ہم زیادہ مناسب جگہ پر بیٹھے ساتھ میں سکیل میں بھی گیارہ میں بھی اور آج جنابے والا سیکٹی ایٹ کا پانچ چھے سکیل کا بندہ اور پی ٹی سیل کا ستارہ میں کا بندہ آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں میری بات پر جا کر دیکھ لیں ہماری ساتھ میں والی کی تنقاؤں سے کم ہے اس کے پانچے والے کی مقابل اسی طرح ہمارا ساتھ میں اٹھار میں والے کی پنچن اس برے وقت برے حالات کے اندر بیس بیس ہزار رپے لے رہے ہیں نہیں تو ساتھ میں اٹھار میں والوں کی پنچنیں بات دیکھیں لاکھ اور ڈیڑھ لاکھ سوہ لاکھ رپے پنچن لے رہے ہیں آپ اس سے یہ سوچیں کہ ہمارے لائنمن کا کیا حال ہوگا ہمارے پینس کا کیا حال ہوگا ہمارے وائرمن کا کیا ہوگا یار ظلم ہے ظلم ہے اس حکومت کا بھی اور ظلم ہے اس آدارے کا بھی لہذا ہم اس سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق بحال کیے جائیں اور اگر یہ بحال نہ کیے میں آپ سے برادرانہ بائی بندانہ منتانہ درخواست کروں گا کہ جنابے والا آپ پھر اسلام آباد کے لیے اپنے بسرے ابھی سے تیار کریں ہم نے جانا ہوگا اپنے حقوق لینے ہوں گے بہت شکریہ